سن رائزز ہیدر آباد کے خلاف جیت حاصل کر ہار کا سلسلہ توڑنے والی رائل چیلنجرز بینگلورو کا اگلا مقابلہ گجرہ ٹائٹن سے ہونے جا رہا ہے رویوار کو دونوں ٹیموں کے بیچ بڑھند ہوگی جس کا گواہ احمد آباد کا میدان بننے والا ہے آئی پیل دوہیر چوبیس میں پہلی بار یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی لیکن اس سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں جی ٹی ورسز آر سی بی میچ سے جوڑے گی پچ ریپورٹ اور ویدر ریپورٹ پہ آئی پیل دوہیر چوبیس میں رائل چیلنجرز بینگلورو کا پردیشن ابھی تک کچھ خاص نہیں رہا ہے فارب ڈوبیسی کی ٹیم نے اپنے نو میچ میں سے کیول دو میں ہی جیت حاصل کی ہے جبکہ سات مقابلوں میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے حالانکہ بیک ٹو بیک مقابلے ہارنے کے بعد آر سی بی نے سن رائز ہیدر آباد کو مات دے کر پلی آف میں جانے کی امیدیں کو ابھی بھی جندہ رکھا ہے ایسے میں اب بینگلورو کو اپنے بچے سبھی میچ میں جیت درج کرنی ہوگی حالانکہ پھر بھی اگر پونٹ سٹیبل کو دیکھا جائے تو آر سی بی کا پلی آف میں پہنچنا لگ بگ نا کے برابر ہے بات کی جائے گجرات ٹائٹنز کی تو آئی پیل دوہیر چوبیس میں شومنگل کی ٹیم کا پردیشن ابھی تک ٹھیک تھاک رہا ہے گجرات نے لیگ میں نو میچ کھیلے ہیں جس میں سے چار جیتے ہیں اور پانچ ہارے ہیں اسے کے ساتھ وہ آٹھ انکوں کے ساتھ پونٹ سٹیبل میں ساتھویں اسٹھان پر ہیں دلی کیپٹلز کے خلاف کھیلے گئے میچ میں گجرات ٹائٹنز کو چار رنوں سے قریبی ہارڈ جھیلنی پڑی تھی سائنسو درشن اور ڈیویڈ ملر کی دھماگے دار پاری بھی ٹیم کو جیت نہیں دلا سکی تھی گجرات ٹائٹنز ورسز رائل چیلنجرز بینگلورو میچ اہمداباد کے نریندر موڈی کرکڑی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا رویوار کو ہونے والی اس بھیڑنت میں بارش کی کوئی سمبھاونا نہیں نظر آتی ہے تاپمان بھی 49 ڈگری سیلسیونز کے آس پاس رہے گا وہیں بات کی جائے پچھ ریپورٹ کی تو اہمداباد کے پچھ بلے باجو اور گین باجو دونوں کے لیے فائدے منت ہوتی ہے اس میدان پر کئی موقعوں پر بڑے سکور دیکھنے کو ملے ہیں جبکہ بڑا گراؤنڈ ہونے کے کارنڈ سپنرز کو تھوڑی رہات ملتی ہے جبکہ تیج گین باج نئی گین سے شروعاتی اوور میں وکیٹ نکالتے ہیں وہیں آئی پیل دوہیل چوبیس میں اب تک اس میدان پر چار مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے آٹھ پاریوں میں صرف ایک بار دو سو رن کا سکور بن پایا ہے اس میدان پر پچھلے میچ میں گجرات کی ٹیم صرف نواسی رنوں پر دلی کے سامنے دھیر ہو گئی تھی وہیں آئی پیل کے اوورال سٹیٹس کی بات کی جائے تو احمدہ باد میں کل اکتیس آئی پیل میچ کھیلے جا چکے ہیں اس میدان پر پہلی پاری کا عوصت اسکور 172 رن ہے وہیں پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے چودہ تو چیز کرنے والی ٹیم نے سترہ میچ جیتے ہیں وہیں دونوں ٹیموں کے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ کی بات کریں تو ابھی تک دونوں ٹیمیں تین بار آمنے سامنے ہو چکی ہیں جس میں سے دو بار گجرات نے جیت حاصل کی ہے جبکہ ایک میچ آر سی بھی نے جیتا ہے اب دیکھنا ہوگا رویوار کا یہ مقابلہ کون سی ٹیم جیتی ہے